آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹی فوڈ کوکنگ چینل پلیز سبسکرائب اور لائک مائی چینل پلیز انکریج اینڈ سپورٹ می میں لے کر آ رہی ہوں تیسٹی اور ہیلڈی ریسپیز صرف آپ کے لیے تینکیو فور واشنگ مائی چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیسٹی فوڈ کوکنگ آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں بھرے ویڈ کرے لے یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہوگی اور جب آپ کو ٹرائی کریں گے تو یقین ہے آپ کو بھی پسند آئے گی اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس کریلے کے درمیان میں کٹ لگا دیں دیکھیں میں نے اس کے درمیان میں کٹ لگا دیا ہے اور اب میں ایسے اس کے بیز نکار دوں گی دیکھیں میں اس کو بلکل خالی کرتی ہے اور اب میں اس پر نمک اس طرح سے لگا دوں گی یہ اچھی طرح سے میں اس کے چھلکے نہیں اتا رہتی آپ چاہیں تو آپ اس کے چھلکے اتا رہ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گی کہ چھلکے کیسے اتا رہ جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ چھلکے والا کرے لے پسند نہیں کرتے تو ان کے لئے اس کو ہم ایسے ساپ کریں گے ہم جو اگلا سٹیپ لیں گے وہ چنے کی دال ایک پاو لے کر اس کو کرنے کے لئے چڑھا دیں گے یہ اگر آپ پریشے کو کریں گے تو ٹھیں گے جو پانچ خلو انٹ لگیں گے اگر آپ پر پکانا جاتے ہیں تو اس کو تین بلاس پانی ڈال کے گلے کے لئے جب تک اس کے اوہار نہیں آ جاتا ہم اس کے اکھل رکھیں گے جب اس کا کو بالا جائے گا تو ہم اس کا درمیانہ کر دیں گے اب اس میں میں جو مسالہ جاتا داروں گی اس میں شامل ہیں یہ دو ٹماٹر آدھا انچ کا ٹکڑا آدھ رکھا دو ہاری پیچے ایک بڑا پیاز اگر لیں گے تو اگر بڑا پیاز لیں گے تو ایک اگر چھوٹا لیں گے تو دو عدد یہ موٹے موٹے اس کے پیسیز کٹ لینے یہ تقریباً آٹھ سے دس جویں لیسن کے یہ میں اس میں ڈاڑ دوں یاگر چھوٹا آنسiat paکڑا دو ہاؤی صالبmez سورپیٹ پیشیوی سورپیٹ پیشیوی سورپیٹ پیشیوی سورپیٹ پیشیوی سورپیٹ پیشیوی جو ریکم دوہ دیں ٹائم ہو تو ہم اس کو چار گھنٹے یا اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے اگر ہمیں زیادہ رکھنے ہو زیادہ ٹائم کے لیے رکھنا ہو تو ہم اسے پھر فریج میں رکھیں گے نمک لگا کے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں اس نے ان کریلوں نے کتنا پانی چھوڑ دی یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کو مچوڑنے کا طریقہ بتاؤں گی اس سے آپ کے اس نیتر سے کرنے بالکل کروے نہیں ہوں گے اس کو ہم ایسے رومال میں رکھیں گے اور ایسے نچوڑیں گے یہ دیکھیں یہ رومال بھی گلہ ہو گیا اس کے پانی سے اور اس میں سے مزید پانی ہی کل رہا ہے اس طرح ہم اپنے زور سے اس کا یہ سارا پانی نکال دیں گے ہم اپنے یہ سارے کریلے نچوڑنے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میں اس کو نچوڑنے کا میتھڑ ایک دہا پھر سے آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ اس کو ہم نکال دیں گے کریلے کو اس کو ایسے فولڈ کریں گے اور کپڑے میں نپیڑ کر اس کو ہم ایسے نچوڑیں گے جیسے ہم کسی کپڑے کو نچوڑتے ہیں آرام آرام سے اگر ہم زیادہ جند بازی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کریلہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی ہم پھر فلنگ نہیں کر سکتے یہ ایسے اس کو ہم ایسے نچوڑتے جائیں گے اسے جب ہم کریلے پکائیں گے تو یہ ہم بلکل بھی کڑے نہیں ہوں گے یہ دیکھئے ناظرین ان کریلوں میں سے یہ اتنا زیادہ پانی نکلا ہے اور پھر جب ہم اس کو پکائیں گے تو ہم اس میں نمک نہیں ڈالیں گے بلکہ جب ہمارا سالن تیار ہو جائے گا اس کو چک کے چکنے کے بعد ہم اس میں اگر ہمیں نمک ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوگی تا تب ہم نمک ڈالیں گے یہ دیکھئے ناظرین یہ دال خوشک ہو گئی تھی جو میں نے کرنے کیلئے رکھی تھی اور اس کے بعد میں نے اسے کوٹ کے بارے موٹا موٹا بارے کر لیا ہے اب میں اس کی پھلک کروں گی اس کو ایسے ہم ڈال کے بند کر لیں گے اور اس پر دھاگا لپیٹ دیں گے اسی طرح اسی طرح سارے کرلوں کو ہم نے ون بائی ون کر کے پھل کرنے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ناظرین میں نے ون بائی ون کر کے یہ سارے کرلے باندھی ہیں یہ میں چنوں کی دال پیس کے میں نے پھل کر دی ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے پھل کریں گے اب ہم نے کڑھائی میں آئیل ڈال لیا ہے اب ہم یہ کرے لے ٹرائی ہونے کی اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے کاiate Pompeii کھنگ گھن Powin گھنگ موسیقی 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 مسائلے میں اس کے بعد ہم اس میں کریلے ڈال کے یہ والا شیشی کا گلاس ایک اور آدھا مطلب ڈیڑھ گلاس بھر کے پانی پر اس میں ڈال دیں گے جب کریلے ڈال جائیں گے تو اس پر ہم مسائلہ یا ہرا دھنیا جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ گارنش کر کے کھانے کے لئے پیش کرتے ہیں اس کے لئے اگر ہم ان کو مزید اور زیادہ ٹیسٹی گناہنا چاہتے ہیں تو ہم کریلوں کے ساتھ دہی کی چٹمی بھی پیش کر سکتے ہیں یا جب ہم ان کو دلاتے ہیں کریلوں کو تو اس میں ہم پانی کی جگہ دہی ڈال دیں گے اچھی طرح ہم اسے آپ کی طرح دیں گے اس سے کریلوں کو سائلہ رہا زیادہ رزیز ہو جاتا ہے دیکھیں ناظرین یہ چنے کی دار کی بھی نائی ہو سکی ہے اب ہم اس میں کریلے ڈال دیں گے جب یہ گر جائیں گے اگر ہمیں محسوس ہو کہ اس میں ہمیں نمک ڈالنا چاہیے اور جتنا ہم ہم اپنے ذائقے کے انساب سے نمک ڈال دیں گے اگر نہیں تو پھر اس میں نمک ڈالنے کی ضرورت ہیں شامل ہو جاتا ہے اور ہم اپنے ذائقے کے انساب سے نمک ڈال دیں گے اس میں ہم مسالے میں کریلے ڈال کے پانچ منٹ کے لئے اس کی بنائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیں گے موسیقی یہ دیکھیں ناظرین یہ مکرے لے ڈال کر اس کی بھنا ہی ہو چکی ہے اب ہم اس میں یہ لیڑ گلاس پر ہمیں کھانی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں دو ادھر ہلی میٹھیں بارک بارک کٹ کے ڈال دے کے اور چوڑے کپ لیں ہلکا کر دیں گے جیسے ہی ہمیں لگے کر چکے ہیں تو ہم چولہ بند کر دیں گے یہ دیکھیں ناظرین کہ سالن ہمارا تیار ہے